السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سعیدہ اسکوکنگ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے مزیدار سی انڈے آلو کی بریانی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر دو اور ایسی کی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا مت بھولیے گا تو جناب یہ ہاف کپ آئل لے لیں گے پہلے ہم اس میں یہ تین میڈیم سائز کی پیاز ہیں جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہم گولڈن ہونے تک فرائی ہونے دیں گے پیاز ہماری گولڈن ہو گئی ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ملا کر تھوڑی دیر اس کو بھول لیں گے کہ اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ملائیں گے ہم کیونکہ مسالے ایڈ کرنے لگے ہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کٹیو لال مرچیں ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور نمک ہز بے ذائقہ اس کو ہم ہلکا سب گول لیں گے اور یہ ٹیماتر ہیں دو میڈیم سائز کی ان کو میں نے فریز کر لیا ہے چلکو سمیت اس کو اس طرح سے مسالے میں رکھ دیں گے ہم اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو صرف دو منٹ کیلئے لو فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور سکین بیس کی آسانی سے ریموو ہو جائیں تو یہ دو منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں بہ آسانی اس کی سکین ریموو ہو جائے گی اور ٹیماتر بھی اس کے سوفٹ ہو گئے تو اب اس کو میش کرتے ہوئے ہم اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے اس کا آئل نظر آنے لگا ہے تو اب اس وقت ہم اس میں سو گرام دہی شامل کر کے اس کو پھر سے بھون لیں گے یہ دیکھیں اب ہلکی ہلکی گری بھی ہے اس کے اندر تو اب اس میں ہم بوائل کیے ہوئے انڈے یہ شامل کر دیں گے میں نے چار انڈے لیے ہیں کیونکہ میں چار لوگوں کے لئے بریانی بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو زیادہ چاہیے آپ زیادہ بھی ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی یہ چار سے پانچ آلو لے لیے ہیں میں نے جن کو ایٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا ہے اورنج فوٹ کلر ڈال کر اور ساتھ ہی فوٹ کلر کا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ گری بھی میں اچھا سا کلر آ جائے اور بس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر دم لگا دیں گے تاکہ مسالوں کی خوشبو جو ہے اور مسالوں کا ذائقہ انڈے اور آلووں میں آ جائے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لکائی ہے اس کی اور یہ تیار ہے اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور چاولوں کی تیاری کریں گے میں نے دھائی سو گرام چاول لیے ہیں تقریباً ایک گلاس تو اس کیلئے چار گلاس پانی لے لیں آپ اب اس میں ثابت مسالے جو جائیں گے وہ یہ ہیں دو تیز پتے دو بادیان کے پھول ایک ٹی سپون زیرا اور یہ دو دارچینی کی سٹکس ہیں چار سے پانچ لونگے لے لیں ایک بڑی لائچی اور دو سفید لائچی اس کے ساتھ ہی حضب ذائقہ نمک اور دو سے تین ہری مرچے ثابت اور پودینہ کے پتے اور بس اب ہم پانی میں بوائل آنے دیں گے پانی میں بوائل آ گیا ہے تو یہ میں نے دھائی سو گرام چاول لے لیے ہیں باسمتی چاول جن کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا یہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے اور مکس کر کے چاول میں بوائل آنے دیں گے اور چاولوں کو ہم تقریباً ایٹی پرسنٹ تک گلنے دیں گے چاولوں میں بوائل آ گیا ہے تو اس وقت آپ چکر دیکھیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں میں ایک ٹی سپون اور ملا رہی ہوں اور چاولوں کو اس طرح چیک کریں ایک دانہ ہاتھ میں لے کر دیکھیں اور اس طرح توڑ کر دیکھیں یہ سینٹر میں سے اس طرح ایزی ٹوٹ رہا ہے تو بس یہ دم کے لئے تیار ہے اب میں اس کو چھان لوں گی اور ہم بریانی کو دم لگائیں گے دم لگانے کے لئے پہلے ہم پودینہ کے اور دھنیا کے پتے ڈالیں گے اور چند ہری مرچیں ثابت اور تلی ہوئی پیاز اگر پیاز تلی ہوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو شروع میں جب ہم نے پیاز فرائی کی تھی تو دو پیاز زیادہ لے کر آفرائی کر لیں اور ان کو علایہ دا کر لیں اور اس کے بعد ہم چاولو کی تہہ لگا دیں گے اور اس پر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی اور یہ کیورا ایسنس ہے جس کے پاس سے چھے ڈرابز آپ ڈال دیں بس اور اس کے بعد آپ یہ اورنج فور کلر ڈالیں گے پھر دھنیا پودینہ اور تلی ہوئی پیاز اور پھر یہ جو ہول ہے اس کو میں ایک لونگ کے ذریعے بند کر دوں گی تاکہ اس ٹیم باہر نہ آئے اور بس اب شروع میں ہم نے اس کو پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر کک کرنا ہے اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر آپ دم لگا دیں اور جناب یہ ویریانی تیار ہے اس کو آپ پہلے پانچ منٹ تک ڈھکا رہنے دیں اس کے بعد کھول کر اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں دوستو یہ بہت مزے دار لگتی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آوں گی کسی نئے مزے دار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ تو چلیں اب اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں کہ یہ بنی کیسی ہے ڈھکا جدی ڈھکا جدی ہیں ڈھکا جدی ہیں ڈھکا جدی ہیں موسیقی